محلی صاحب رحمت اللہ نے بیت فرمائی ستائیس سال تقریباً حضرت کے سال یہ سلسلہ بیت سے چلتا رہا جو کاندرہ سلسلہ کے ادرہ سباق ہیں پورے مکمل حضرت اللہ علیہ وآلہ رحمت اللہ رہے سے فرمائے تھے ایک موقع پر ایک رمضان مبارک وہاں ٹھہرم کی خدمت اور روز افطار کے ٹیم جب ٹیم افطار کا ہوتا تھا سوارت اللہ علیہ وآلہ رحمت اللہ کے پانی گھڑ کے بنائی ہوئی شربت ہوتی تھی فرماتے تھے کہ بیٹا آپ وہ شربت نہ پیئیں جو بازاری ہے یہ شربت پیا کریں دوسری شربتوں سے انہوں نے منع فرمایا ہوئے تھے ایک مہینہ تقریباً رمضان مبارک کا مہینہ حضرت کے خدمت میں ٹھہرے اصباب پورے مکمل ہو گئے ستائیس سال عرصہ حیات رہے حضرت کی زندگی ستائیس سال تک وآلہ صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسلے کریں جتنے عورات تھے قادر سلسلے کے روزانہ بلا ناغہ فرما کرتے رہے ستر سال تک ان سے ناغہ رہی ہوں گا وہ سیاسی کام بھی ہوتے تھے جلسے جلوس ورک ممبران ادھر ادھر رات کے اگر بارہ بڑھ گیا ہیں سوئے ہیں لیکن اپنے ٹائم پر اٹھتے اور پوری تحجد کی نماز اور جتنے اسباق تھے حضرت نے فرمائے ہوئے تھے الف سے لے کر یا تک روزانہ فرماتے تھے حضرت اللہ حضرت اللہ علیہ وسلم نے فرماتے تھے کہ بیٹا تھوڑے کر لیا کرو الف پہلے ابتداء سے مت شروع کیا کریں تو وآلہ صاحب نے رکی کہ حضرت مجھے تسلیح نہیں ہوتی تو اسی لئے الف سے لے کر یا تک جتنے اسباق روزانہ سہور کے ٹائم مکمل کر لیتے تھے ایک مرتبہ ہمارا بچپنا تھا میرا سوئے ہوئے تھا گھر گرمیوں کی موسم تھی حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ تحجد کی نماز ادا فرما کر ذکر فاصل فاصل فرما رہے تھے کہ صاحب جو آگے سامنے بیٹھا ہوا تھا اس کو پتہ لگا تو پھر اس کو مار دیا گیا یہ فاصل 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 پر وہ سام بیٹھا وہ بھی ذکر کے اندر ایک قسم کا اس کو یہ ذکر پسند ہوتا ہے حضرت نانوکری رحمت اللہ علیہ کے بارے کے اندر بھی یہ سنائے کہ ایک موقع پر دروازے بنتے فاصل 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 فرما رہے تھے اور اندر سام کسی طرح سے داخل ہو گیا وہ بھی اسی طرح فاصل 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 میں شروع تھا بائین لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ بھئی اندر تو سام بھائے دروازہ توڑا گیا بعد میں وہ سام بھمارا گیا تو حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے پسات بھی ہی مابلہ ہوا زندگی سادہ گزاری بغیر عمرہ کے اکثر غریب عربہ لوگ جماعتی ان کے پاس آنا جانا ہوتا تھا خورصہ بستی فتح پرکمات جنر جی ان کے پاس یا میاوالی قریشان وہاں قحل قومر قحل ان کے پاس یا ٹی پی قرائی یا ہمارے بلوچیں بڑے حضرت وہاں پر روش پائی تھی اسی گہوں میں گئے ادھر ان تین چار بستیوں میں اکثر جات تشریف لے جاتے تھے دورے وغیرہ ہی تھا ادھر ادھر نہیں ہمیں زمین جو بلی تھی وہ آبادکاری پر ستارہ کیلئے والد صاحب نے زمین لی تھی ذاتی جن کی قسط سال ایک سال کے بعد قسط ادا کی جاتی تھی ستارہ کیلئے تھی زمین پھر بعد میں بڑے حضرت رامت اللہ سے جو عراست تقسیم ہوتی ہوتی پھر وہ پہنچ یہ والے صاحب تک انہوں نے فروغت کر کے لنگر کے ساتھ اپنا رکبہ خرید کیا یہ ان کا ساری زندگی کا معمول کھیتی باڑی اور زمین پر جانا آنا ہر وقت بھین سے رکھی ہوئی تھی دودھ خود نکالتے تھے اور بازار کے اندر بیٹھنے کے لئے ایک ملازم رکھا ہوا آدھا بھولے وہ وہاں پہنچا تھا دا خان کو روزانہ ایک ٹائم کا دودھا سادی زندگی کے ساتھ الحمدللہ کبھی کسی کے دروازے سائل سائل نہیں بنے نہ کوئی جائدادیں انہوں نے خرید کی حضرت لاہور رحمت اللہ کے ساتھ جب یہ سلسلہ جاری ہوا اور حضرت کی وفات ہو گئی تو وفات سے پہلے ملاقات ہی انہوں نے فرمایا بیٹا اب تو مجھ سے فارغ ہے اب تیری اور میری ملاقات نہیں ہو گی چنانچہ ایسے ہوا کہ حضرت کی وفات ستارہ ربضان بھارت کو 1962 میں لاہور میں تو ملاقات کا سلسلہ منکتے رہا اور یہ فرمانے لگے کہ جب میں حضرت امروٹی رحمت اللہ رہ کے ساتھ تعلق میرا تابعید کا میں بھی ذکر ازگار سفارے ہوا تو حضرت امروٹی رحمت اللہ نے بھی مجھے یہی فرمایا تھا کہ بیٹا تیری اور میری ملاقات اب نہیں ہوگی تو یہی الفاظ حضرت اللہ رحمت اللہ نے والد صاحب کو فرمایا تھے کہ اب اپنی ملاقات نہیں ہوگی بعد میں سلسلے چلتے ہیں ویسے پہلے بھی میں نے بیان کیا ہے کہ جمعیت میں امیر بنے چند سال وہ پہلے میں نے بیان کر چکا ہوں حکومت بے نظیر میں رہے کوئی ایسی جہداد نہیں خرید کی کہ اس ستارہ کی لایعجد وہ بھی تقریبا ستر اسی سال سے وہی زمین والد صاحب نے لی ہوئی تھی پاکستان کے بعد اور بڑے حضرت رحمت اللہ کی زمین جو فروغت ہوئی وہ بھی حضرت دادہ صاحب رحمت اللہ کی حیات میں جبکہ بے نظیر بعد میں آئی حکومت میں وہ بعد میں آئی حضرت دادہ صاحب رحمت اللہ کے دور میں وہ زمین فروغت ہوئی اور نزدیک دین پروشیر کے نزدیک کتا زمین کا خریدہ مشترک بھائیوں کے درمیان آپس میں پھر انہوں نے تقسیم کر لی اس کے علاوہ کوئی ایسی جہداد نہیں جو کہ والد صاحب نے دور حکومت میں بنائی ہو اپنی سواری بھی ذاتی خرید کی تھی وہ بھی بعد میں فروغت کر دی اگر حکومت کے دوران رہے جتنی وہ سواری ہوتی تھی لیکن وہ بھی واپس ہو گئی حضرت کسی قسم کی کوئی سواری حکومت سے یا حکومت کے پینسوں سے انہوں نے نہیں خرید فرمائی تھی جب تک حکومت میں رہے مشیر بن کر وہی سواری پہنچا جاتی وہی لے جاتی یہ معمول رہا چاند سال حقومت حکومت میں جب داخل ہوئے مشیر انہوں نے اپنی جماعت کو میں نے بندے شمار کیا تیس سے زائد اور غریب کے لوگ جماعت متعلقین دیندار نمازی اور تحجد خان تھے ان لوگوں کو والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے حج کی فرائض یدائی کی کرائی سن 1999 میں میں بھی گیا تھا لیکن اپنے پیسے کرائے پر والد صاحب سے ایک پیسہ بھی نہیں لیا تھا ایک پیسہ بھی میں نے نہیں لیا تو میں اور میری بیوی سن 1999 میں ہمارا 35000 خرچہ ہوا تھا جنہوں میں لیکن حکومت کی طرف سے الحمدللہ کسی کی سنگیام نے تعاون نہ اولاد نے لیا نہ والد صاحب نے لیا البتہ مخلوقات خدا کی ان کے خدمت فرماتے رہے کیونکہ حضرت اللہ حضرت ہیں قرآن پاک کا خلاصہ خدا تعالیٰ کو عبادت سے رازی کرو رسول اللہ کو حطاب سے رازی کرو صحابہ اکرام کو محبت سے رازی کرو مخلوق خدا کو خدمت سے رازی کرو یہی چار چیزیں اس پر والد صاحب عمل فرماتے رہے مختلف قسم کے لوگ جاتے تھے یہ ذات وفات اور عقیدہ وغیرہ کے بات درمیان میں نہیں ہوتی تھی جو بھی گیا انہوں نے تعاون فرمایا جو بھی گیا جس مسئلت کا جس رنگ کا جس جس جماعت کا حضرت نے کبھی فرق نہیں ڈال تھی بہت سے لوگوں کو ملازمت دیں اور بہت سے علاقوں میں بجلی کا بندو بسکرا دیا دین پور شریف میں گیا جو ہے وہ بھی حکومت کے ذریعہ آئے مگوائے گی جب تک تو الحمدللہ گیا ہے بھی نہیں تقریبا فرائی کام ملہوم نے والے صاحب کی خدمت میں مول صاحب والے صاحب کی خدمت کے اندر تشریف لے کہ انہوں نے کہا کہ میں مسجد بنوا رہا ہوں بے نظیر سے اجازت لے کر دیں والے صاحب نے اس کے ساتھ شرط لگائی کہ ایک رات کے اندر کہ تم مسجد بنوا لے تو پھر میں اجازت لے کر دوں گا چنانچہ ایسا کوئی حمد والا آدمی تا کہ ایک رات کے اندر اس نے مسجد تیار کرا لی اسلام عباد میں والے صاحب وعدے کے ساتھ اس کے پاس تشریف لے گئے اس کو کہاں کے بیٹی یہ معروی ہے اس نے مسجد رات بڑ میں بنوا لی ہے اس کو اجازت دی جائے اس نے اجازت دے دی پھر اس نے عرض کی کہ حضرت میں آپ کو ایک قلعہ زمین دیتی ہوں اسلام عباد میں آپ بھی مسجد تعمیر کر آئے والے صاحب نے فرما کہ مجھے اسلام عباد میں مسجد بنانے کی ضرورت نہیں پھر اس نے یہ بھی درخواست کی جو بنگلہ آپ لیں میں آپ بنگلہ دینے کے لئے بھی تیار ہوں حضرت دی اس پر انکار کر دیا چیک بک سامنے رکعہ جتنی پیسے اس کا بھی انکار کر دیا یہ تھا ان کا اخلاص بعد میں پھر حکومت ختم ہوگی حکومت ختم ہونے کے بعد گھر تشریف مخلوق خدا تین تین سو چار چار سو آدمی ہوتا تھا صبح سے بیٹھتے نو بجے سے تقریبا بارہ بجے ایک بجے بارہ بجے ایک بجے فارغ ہوتے تھے تھوڑی دیر نیر کی دو پہ روڑی کھائی پھر مسجد میں تشریف فرما ہوتے تھے نماز باج جماعت اضا فرمات تھے تو الحمدللہ ان کی زندگی سادہ زندگی گزاری کسی 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 تعاون حضرت نے نہیں حضور کیا نہ اولاد کے لیے نہ اپنے لیے نہ مکان خریدا وہی مکان ہمارے قرآن نے دے جو پہلے بنائے گئے تھے بعد مشیر بننے کے کوئی ایک کنال بھی والد صاحب نے کسی جگہ سے نہ شہر سے نہ اندر نہ باہر نہ اسلام آباد نہ پاکستان کہیں سے کوئی جگہ ہمارے پاس نہیں آئی کہ انہوں نے خرید کر کے رکھی ہو کہ میں اولاد کے لئے لے رہا ہوں ان کے لئے ملکل یہ معاملہ تھا بھی نہیں جو انہوں نے ذکر اولاد کی محنت کی ہے وہ کسی بات بس کی بات بھی نہیں انہوں نے ستر سال تک وہی ذکر اولاد جو مرشدیوں کے بتلائے ہوئے تھے اس پر کار بند رہے اور مستقل کبھی زندگی میں ناغہ بھی نہیں ہوا تھا اگر زیادہ ضرورت کوئی اگر کسی قسم کے اور بات تو پھر بھی انشاءاللہ میں بتلا دوں گا